جو جانتے ہیں وہ بولتے نہیں بولنے والے نہیں جانتے ایک اچھے مسافر کا کوئی تیہ شدہ منصوبہ نہیں ہوتا اور وہ پہنچنے کا ارادہ نہیں رکھتا ہزار میل کا سفر ایک قدم سے شروع ہوتا ہے جب آپ اپنے آپ سے مطمئن ہو جائیں اور آپس میں موازنہ یا مقابلہ نہ کریں تو ہر کوئی آپ کا احترام کرے گا سچائی ہمیشہ خوبصورت نہیں ہوتی اور نہ ہی خوبصورت الفاظ سچ وقت ایک تخلیق شدہ چیز ہے یہ کہنا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے ایسا ہی ہے جیسے یہ کہنا کہ میں نہیں چاہتا اگر آپ افسردہ ہیں تو آپ ماضی میں رہ رہے ہیں اگر آپ فکر مند ہیں تو آپ مستقبل میں جی رہے ہیں اگر آپ سکون میں ہیں تو آپ حال میں رہ رہے ہیں دیگر لوگ کیا سوچتے ہیں اس کی پرواہ کریں گے تو آپ ہمیشہ ان کے قیدی رہیں گے جو کچھ آپ کے پاس ہے اس پر راضی رہو جس طرح چیزیں ہیں اس پر خوش ہوں جب ہمیں احساس ہو کہ کسی چیز کی کمی نہیں ہے ساری دنیا آپ کی ہے آپ کے وجود کے مرکز میں آپ کے پاس جواب ہے آپ جانتے ہیں کہ آپ کون ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں خاموشی عظیم طاقت کا ذریعہ ہے اگر آپ دوسروں کو سمجھتے ہیں تو آپ ہوشیار ہیں اگر آپ خود کو سمجھتے ہیں تو آپ روشن ہیں اگر آپ دوسروں پر کابو پاتے ہیں تو آپ طاقتور ہیں اگر آپ خود پر کابو پاتے ہیں تو آپ کے پاس طاقت ہے اگر آپ مطمئن ہونا جانتے ہیں تو آپ امیر ہیں غیر دانشمندانہ سلوک پر بھی ہوشیاری سے جواب دیں کچھ نہ کرنا کچھ نہ کرنے میں مصروف رہنے سے بہتر ہے یہ جاننا کہ آپ نہیں جانتے سب سے بہتر ہے یہ سوچنا کہ آپ جانتے ہیں جب آپ نہیں جانتے تو ایک بیماری ہے اس بیماری کو ایک بیماری کے طور پر تسلیم کرنا اس سے پاک ہونا ہے لفظوں میں مہربانی اعتماد پیدا کرتی ہے سوچ میں نرمی گہرائی پیدا کرتی ہے اور دینے میں مہربانی محبت پیدا کرتی ہے زندگی قدرتی اور بے ساختہ تبدیلیوں کا ایک سلسلہ ہے ان کی مخالفت نہ کرو جو صرف غم پیدا کرتا ہے حقیقت کو حقیقت بننے دیں چیزوں کو فطری طور پر آگے بڑھنے دیں جس طرح وہ چاہیں موسیقی